یہ وہ ہان صاحب کا سپائی ہیں جنہوں نے ہان صاحب کے لیے اپنی ٹانگ پر فائر کھایا جانتے ہیں انہیز کے زبانیز کے گھانی وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ٹائم تو کیونکہ ماشاءاللہ ہان صاحب کا کافلہ ایک بڑی تعداد میں آرہا تھا اور کچھری چوک کی طرف ہم وزیر آباد جا رہے تھے تو پبلک ظاہرہاں کافی زیادہ تھی ارد گرد سلو سی سپیڈ تھی تو اچانک ہی وہ جیسے کوئی چھٹا ایک آیا ہے آواز آئی ہے فائر ہونے کی تو ہم ایک دم سب نیچے گر گئے ہیں جو ہم خان صاحب اور ارد گردے تھے تو اس وقت ظاہرہاں میں نے تو دیکھا مجھے لگ گئی ہے تو میرا خیال تھا شاید باقی سیف ہونے کے لیے نیچے ہوئے ہیں لیکن پاپ پتہ لگا کہ سب سب کوئی پیروں پہ کسی کو تھائیس پہ کسی کو پیٹ پہ بھی لگی ہے تو وہ پھر احمد کر کے کونکہ اس پہ جس پہ گولی لگی تھی وہ وزن نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر دائن ٹانگ پہ پھر میں نے کوشش کر کے نیچے آیا ہوں تو کچھ آنکھوں میں دندلان محسوس ہوئی ہے میں نے وہ مفلر پھر خودی باندھا باندھا کے بلڈ جو ہے وہ نہ مزید آیا ہو تو ہے اور ٹائم مل جائے تو اسی دوران سکیورٹی نے خان صاحب کو اوپر سے سیف کر کے نیچے لے کے خان صاحب کو ہی میں نے دیکھا ہوش میں تھے جب نیچے لائے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے سر کہاں پھائیڈ لگا آپ کو مجھے یہ لیفٹ لائٹ پہ یہ باہر والی سائٹ سے لگا ہے اور دوسری سائٹ سے نکل گیا ہے اگزیٹ ہو گیا وہ سر یہ کچھ ہو گیا پھر بھی آپ ساتھ دیں گے خان صاحب کو ہمیں جب سیاست میں آئے تھے خان صاحب کے ساتھ آئے تھے تو سیاست سمجھ کے نہیں آئے تھے جہاز سمجھ کے آئے ہیں اور میرا خیال ہے جو مجھے جانتے ہیں جو دوست باب اور جو ساتھ چلنے والے ہیں کہ ہم نے اس کو جہاز سمجھ کی یہ کیا ہے کوئی سیاست نہیں کی تو جہاز میں ہمیں اکثر میں کہتا ہوتا تھا کہ اگر ہم اس نیت سے آگے بڑھیں گے جہاز سمجھ کے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اس میں موت بھی آگی تو ہماری خوش قسمت ہی کہ شادت ہوگی جہاز بات کیوں مکہ اللہ جہاں دیکھا ہے آپ کا جہاز بات جہاں دیکھیں آپ فرسٹ وام پہ ہوتے ہیں عمران حان صاحب کے لیے بڑی بات ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں والدین کا بڑا رول ہوتا ہے مل سے محبت پیدا کرنا بچے میں آپ کی ایڈوکیشن آپ کے سکولز ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے جیسے جیسے آپ آگے پر بیسک ایڈوکیشن جو ہے نا سکول ٹیچرز کی جس نے فیر کیے دیکھا تو اس نے ماں آپ نے اس کو دیکھا نہیں ایک فرنٹ لائن تھی جس میں احمد چٹھا صاحب تھے خان صاحب تھے یوسف صاحب تھے میرا خیال ہے جو وہاں سے الیکشن لڑے تھے ایم پی کا اپنا فیصل جویز صاحب تھے اور حافظ فرد صاحب تھے میں حافظ فرد صاحب کیے بلکل پیچھے سیکنڈ لائن میں ہم تھے تو ہم اندر میں خیال ہے بارہ پنڈرہ لوگ تھے وہ کڑے تھے جو جنہوں نے یہ کام کروایا ہے انہیں کیا کہیں گے لازم کے میسیج گیا ہے آپ کے ان کے لئے ان کے لئے میسیج گئی ہے کہ انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ اپنے ملک کو صحیح مانوں میں ہم ازادی دینے کے لئے نکلے ہیں اپنی اگلی نسل کو ایک بہتر پاکستان ایک ازاد پاکستان دینے نکلے ہیں اور اللہ کی خشنودی کے لئے ہم کے کام کر رہے ہیں اور ایک جہاز سمجھ کے تو آپ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نہیں ہوں گے اب خان نے پوری نسل تیار کر دی ہے ایک نہیں دو تیار کر دی ہے یہ سنسلہ چلے کافلہ چلے گا خواہش ہے کہ کافلہ خان صاحبی لے کے چلیں اور اس کو صحیح منزل پر پنچائیں پھر آگلی نسلوں کا کام ہے اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں ناظرین دیکھا آپ نے یہ تھے عمر مہر صاحب جنہوں نے اپنے قائد کے لئے فائد بھی کھایا لیکن یہی کہنا ہے انشاءاللہ ہم ہاں صاحب سے محبت کرتے رہیں گے اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں اجازت نیوز الائیڈ سے آلکھو